عدلیہ نے پرائیویٹ اسکولز کی فیسوں کے معاملات کا نوٹس لیا ہے اچھا اقدام ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اہم اشیوز ہیں ہمارے ملک میں پرائیویٹ اسکولز کے بھی مختلف میار ہیں اور عوام اپنی مالی حیثیت کے مطابق اپنے بچے کے لیے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ اسکول کا تعلیم میار جو بھی ہو بچے کا اسکول بیگ اس میں موجود کتابیں کاپیاں اور دیگر سامان بیگ کا سائز اور وزن دے کر سخت کوفت ہوگی بیگ کا وزن شاید بچے کے اپنے وزن سے بھی زیادہ ہوتا ہے اگر بچے اسکول یونی فارم میں نہ ہوں تو بوجھڑ ہونے والے محسوس اور طالب علم میں فق نہ کیا جاسے اگر کسی کو جھوٹ لگے تو سروے کر آیا جاسے کہ بچوں کے بیگ میں کون کونسی اور کتنی کتابیں ہیں اسکول میں کونسی پڑھائی جاتی ہیں تمام اسکول مالکان کا بنیادی مقصد پیسہ کمانا ہی ہے مگر کچھ نامی گرامی اسکولوں کے تو کیا ہی کہنا کئی کتابیں اسکولوں میں ایسی ہوتی ہیں جو ہر حال میں اور ہر سال کتابوں کی فیرز میں شامل ہوتی ہیں نہ ان کا استعمال ہوتا ہے نہ ضرورت اور قیمتے بھی مارکیٹ سے کئی گناہ زیادہ ہوتی ہیں اس طرح اسکولز مہنگی کتابوں سے والدین کی کمر توڑتے ہیں اور بھاری بیگ سے بچوں کی معلوم نہیں ان غیر ضروری کتابوں کو بیگ میں بھر کر اسکولز کون سے ارستو اور آئین سٹائن تیار کر رہے ہیں سامنے اب تک تو کوئی نہیں آیا کوئی ہے جو تعلیم کی فکر کریں سیلبس اور کتابوں کے بوچھ کو سمجھیں کیونکہ ہر بچہ ہر چیز میں مہارت رکھتا ہے نہ ہی تعلیم کا یہ مقصد تعلیم کا مقصد بچے کی قدرتی صلاحیت کو مہارت بنانا ہے نہ کہ کتابوں کے ڈھیر میں بچوں کو ذہنی مریض بنانا کتابوں کے اس ڈھیر سے بچوں کا آئی کیو کچھ خاص نہیں بڑھتا اور الٹا بچوں میں پڑھائی سے بیزاری بڑھ رہی ہے کیونکہ کتابوں کا بوجھ انہیں سکھ کا سانس نہیں لینے دیتا اور کھیل کھول اور دیگر سرگرمیوں سے محرون کر رہا ہے بچوں اور والدین کے حال پر رحم کریں امید کو کھونے نہ دیں